ابھی شباہ شریف کی ویڈیو ذرا دیکھیں سارے ہندوستان کے چینلز پہ چلی ہے کہ جی ہندوستان سے تو جی بڑا ہمیں عرصے بڑی تین ہم نے جنگل لڑی ہے اور ہمیں مار پڑ گئی ہمیں تو دوستی کرنی چاہیے ہمیں تو جناب ہمیں تو ہم نے تو اپنا سبق سیکھ لی ہے یعنی یہ اس ملک ہم گر گئے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم ہندوستان جس نے کشمیر کے اوپر ظلم کیا ہے جس نے کشمیریوں کا جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے رائٹ دیا تھا رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن وہ نہیں دیا اور پھر سٹیٹڈ ان کی لے لی ہے اور ہمیں ہی وہ جا کے کہہ رہا ہے کہ جی ہندوستان سے ہمیں تو بڑی دوستی کرنی چاہیے کوئی فکر نہیں کہ کشمیریوں کی قربانیاں کوئی فکر نہیں نظریہ پاکستان کے کسی مقصد کے لیے ملک بناتا یہ آج حالت آگئی ہے کیونکہ ہر جگہ پیسے مانتے پھر رہے ہیں اپنا پیسہ انساروں نے باہر رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں پیسہ بھیجو اس لیے میرا پھر سے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا ہے پاکستانی قوم کو اگر آپ نے بچنا ہے تو اس ملک میں انصاف کا نظام لے کیا ہوں نہیں تو حضرت علی کا کال کہ کفر کا نظام چل جائے گا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ نظام نہیں چل سکتا آگئے کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے سلابوں کو بیجتے رہے ہیں پیسے لینے کے لیے اس سے پہلے ہم جی دہشتگردی کی جنگ لڑے ہیں ہمیں پیسے دو ہم جی بنیاد پرستی کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں پیسے دو بیکاریوں کی طرح ہم پیسے مانگتے رہے ہیں اپنی عزت کھو بیٹھے ہیں اور آج یہ ٹائم آیا ہے جو ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں جو شباز شریف کا مزاک ہوڑا ہے کہ شباز شریف انہیں کہہ رہے ہیں ہم تو دوستی کرنا چاہتے ہیں جیسے ساری ہماری غلطی ہیں کہ یہ دہشتگردی ہماری وجہ سے ہے جو ہندوستان کا موقف ہے اور ہندوستان آگے سے کیا کہہ رہے ہیں پہلے آپ دہشتگردی ختم کرو پھر بات کریں گے اس سے زیادہ زلط میں نے نہیں اپنی تاریخ میں دیکھی کہ ہمارے ملکی ہو اور یہ آگے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ اصلاح کیا تو مجھے خوف ہے کہ آگے مزید ہمارے ملک کے وہ امتحان آنے والے جو برداشت نہیں کر سکیں گے